بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ حالات ایک سفید پوش اور سچے مومن مسلمان کے لئے کسی انتہان سے کم نہیں کیونکہ ایک طرف مہنگائی کی برمار ہے دن پہ دن مہنگائی بڑھ رہی ہے جبکہ دوسری طرف جو ہمارے بھائی لوگ پرائیویٹ جوپ کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں وہی کے وہی رکی ہوئی ہیں آج سے پانچ سال پہلے جو تنخواہ تھی اس میں آزار دو آزار کا اضافہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی اضافہ نہیں لیکن ان حالات میں کیا کرنا چاہیے ان حالات میں ہمیں صرف دو ہی دو ہی جگہ سے ہدایت ملے گی ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ موجودہ حالات کا مقابلہ دینداری سے کرنا ہے زیادہ زور لگانے سے نہیں دینداری کو زور دینا ہوگا آمال پہ توجہ دینی ہوگی اور حدیث کا مفہوم بہت ہی آسان ہے موجودہ زمانے میں اگر آپ دیکھ رہے ہو آپ کی آمدن کم ہے اور خرص زیادہ ہے تو اپنی آمدن کو بڑھانے کے بجائے اگر آپ کے پاس وسائل نہیں تو اپنے خرچے کم کرو بلکل آسان حل ہے آپ دیکھو اپنی زندگی میں آگے پیچھے نظر دوڑاؤ اپنے چوبیس گھنٹے کی زندگی میں نظر دوڑاؤ جہاں کہیں آپ کو نظر آئے کہ اس کے بغیر بھی میرا گزارہ ہو سکتا ہے آپ اس کو چھوڑ دو اب میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا کہ کون کون سے خرچے فضل خرچی ہیں اور بندہ اپنے گھر کے حساب سے دیکھ لے جہاں اس کو فضل خرچی نظر آئے اس کو کم کر دے تو انشاءاللہ جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میانہ روی اختیار کرتا ہے میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ نہ زیادہ کنجوسی کرے اور نہ زیادہ فضل خرچی کرے جو خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کی جگہ نہیں وہاں رک جائے آج اگر ہم بہت زیادہ پریشان ہیں تو وہ فضل خرچیوں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت مہنگائی کا رونا روتے ہیں لیکن اگر خوشی اور غمی کی صورت آتی ہے تو پھر ان کے پاس یہ پیسے کہاں سے نکل آتے ہیں یہ بسوں کے خرچے کہاں سے نکل آتے ہیں یہ ناچنے والیوں کو جو بلائے جاتا ہے یہ شادی حال کے خرچے کہاں سے نکل آتے ہیں یہ بچوں کی اتنی لمبی لمبی بڑی بڑی فیصے یہ کہاں سے آتے ہیں ہم جو پریشان ہیں آج صرف اور صرف اپنی فضل خرچیوں کی وجہ سے اور دوسری وجہ دینداری سے دور ہونے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ زور لگائیں گے تو ہمارے مشکلات کم ہوں گے نہیں زیادہ دور لگانے کی ضرورت نہیں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جو مل رہا ہے اس میں برکت ڈال دے میرے لیے تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں ایسا نہیں کہ حالات اتنے بگڑ جائیں کہ آدمی بسوں میں چڑے اور بسوں میں ڈکیتیاں کرے اور چوریاں کرے اور کہے کہ ہم مجبور ہیں یہ مجبوری اللہ قیامت کے دن نہیں مانے گا اللہ فرمائے کہ میری زمین وسیعتی میری زمین بہت بڑی تھی آپ کہیں اور چلے جاتے آپ نے لیے ذریعے معاش کوئی اور تلاش کر لیتے لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں کبھی ایک حکومت کو ذمہ دار ٹیراتے ہیں کبھی دوسری حکومت کو ذمہ دار ٹیراتے ہیں نہیں 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 ہمیں دینداری کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق و مضبوط بنانا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے ہوں گے اپنے زندگی میں لانے ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی اقunity چکے